اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وقلو لکتا تم من لسانی یفقہو قولی سورة سوات آیت مریک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوات والقرآن زد ذکر سوات قسم ہے قرآن کی نصیحت والے ذد ذکر یعنی خیرخواہی کی بات نصیحت کی بات اس قرآن میں ہر طرح کی نصیحت جس میں ان کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اہل ایمان و تقویٰ والوں کیلئے نصیحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جس پہ یہ قرآن نازل ہوا اور اس قرآن میں ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا اور آخرت سمر جائے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت تیو و شقاق غلبے میں ہے اور مخالفت میں ہے عزت کے معنی ہے حق کے مقابلے میں کرنا و شقاق یعنی دلوں میں مخالفت اور اناد ہو دوسروں کی مخالفت میں پڑ جانا یعنی یہ قرآن تو یقینہ شک سے پاک اور ان کے لئے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں البتہ کافروں کو ان سے فائدہ اس لئے نہیں پہنچ رہا کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر و غرور ہے اور دوسروں کی مخالفت اور اناد میں پڑے ہوئے ہیں مخالفت اور یا انکار کی وجہ کیا بتائے گی ہی اس آیت میں عزت و شقاق کم اخلقنا میں قبلہم کرنے فنادو و لا تحین مناس کم کتنی ہی اخلقنا میں قبلہم علاقے ہم نے بستیوں میں سے انہیں ان کے پچھلی امتوں کی تباہی کی وجہ کیا بتائے گی ہے کہ کفر و تقزیب کی وجہ سے ان سے پہلے بستیوں کو تباہو پر بات کر دیا گیا تھا تو انہوں نے پکارا اور نہ تھی ہینہ مناس اس وقت کوئی نجات یعنی یہ اتنی مضبوط اور قوت والے تھے ان سے زیادہ مناس یعنی اس کے معنی ہے بھاگنا پیچھے ہٹنا قوم میں فرعون کا انجاب ہے انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لئے پکارا اور تباہ پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن وہ تباہ کا وقت نہ تھا اور اس وقت ان کو نجات نہ تھی انہوں نے تاجب کے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس دلانے والا انہی میں سے اور کہا کافروں نے یہ جادو ہے سکت چھوٹا یعنی انہوں نے تاجب اس بات پر کیا کہ انہی میں سے ایک انسان حصول بن کر کس نہ آ گیا اجلالالیہتا کیا انہوں نے بنا لیا اپنا بہت سے الہوں کو الہ واحد ایک الہ انہا زال شیع اجاب بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے بہت ہی عجیب یعنی یہ بھی ان کے لئے بڑی تاجب کی بات ہے کہ صرف ایک اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے سب دعائیں نظروں نیا صرف ایک اللہ ہی کے لئے ہیں وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ اور چل دیئے سردار مِنْهُمْ ان میں سے آنم شو کہ چلو وَصْبِرُوْ وَصْبِرُوْ وَصْبَرُوْ وَصْبَرُوْ وَلَا آلِحَاتِكُمْ اپنے الہوں پر اِنَّهَا زَالَ شَيْءٌ اُنْ يُرَاد بے شک یہ البتہ چیز ہے جو ارادہ کی گئی ہے یعنی ان کے صداروں نے کہا کہ اپنے نظریات اور دین پر جمع رہو اور اپنا دین نہ چھوڑو بوتوں کی عبادت کرتے رہو وَنْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان مت دھرو یہ ہمیں ہمارے مابوتوں سے چھوڑا کر ہمیں دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے مَا سَمِعْنَا بِحَازَ فِي الْمِلَّتِ مِلَّتِ اللَّا خِیرُحْ اِنْ هَازَ إِلَّا خْتِلَاقَ اُنْ نَحْتِلَاقَ اُنْ نَحْتِلَا ہم نے اس کے بارے میں ملت میں پیچھ لے اُنْ نَحْتِلَا مَنْ خَرَتْا ہے یعنی یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ باتیں جو نبی بیان کر رہے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی یہ دعوتیں توحید اس کی اپنی ہی مانکرت باتیں ہیں اَعُنْ زِلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ کیا اتھارا ہے اس پر کوئی ذکر مِنْ بَيْنَنَا ہمارے درمیان بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ بلکہ وہ شک میں ہے میرے ذکر سے بَلْ لَمَّا يَزُوْقُ يَزُوْقُ عَزَاب بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب یعنی مکہ میں بڑے بڑے رئیس اللہ کسی کو کہتے تھے کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ان میں سے کسی کو بنا لیتا ان سب کو کچھ وحی اور رسالت کے لئے انہوں نے محمد کا انتحاب کیا یہ بات ان کے لئے بڑے عجیب تھی اللہ کا قول ہے کہ یہی وحی یہ وحی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جس میں سب سے نمائی توحید کی دعوت ہے اگر یہ عذاب کا مزہ چکھ لیں تو اتنی واضح چیز کا انکار کبھی نہ کرتے کہ ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو غالب ہیں دینے والا بس چاہیے کہ وہ پر چڑ جائیں رسیوں کے ذریعے یعنی اللہ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر چڑ کر سسلہ وحی من قطع کرنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے مطلوب چیز تک پہنچا جائے چاہیے وہ کوئی بھی چیز ہو یعنی سیڑھیوں کے ذریعے سے اگر آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے اور سسلہ وحی کا سسلہ بند کر دے یہ ایک لقشہ ہے چھوٹا سے اس جگہ کھانے والا ہے گروہوں میں سے قذبت قبلہم قوم النوح و آدھ و فرعون ذل اوتاد ان سے پہلے قوم نوح اور قوم آدھ و فرعون میں خوالوں نے و سمود قوم لوت و صحاب الایکہ اولائک الاحساب اور سمود نے اور قوم لوت نے اور ایکہ والوں نے اور یہ سب گروہ تھے ان کل ان اللہ کا زبر رسول و حق کا اقاب نہیں سب کے سب مگر انہوں نے چھٹلایا رسولوں کو تو ثابت ہو گیا ان پر میری سزا جندمہ یعنی کفار کا یہ لشکر جو کباطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے بڑا ہے یا حقیر ہے اس کی قطر پرواہ نہ کرے خوف نہ کھائیں شکست انہی کا مقدر ہے اور نہیں انتظار کرتے مگر نہیں انتظار کرتے یہ سب مگر ایک چیخ کا بس ایک ہی نہیں ان کے لئے کوئی بھی ڈھیل یعنی جب سور پھکنے کا وقت آئے گا کیامت برپا ہوگی سور کے پھکنے کے بعد ہی اتنا وقت نہ ملے گا اتنا وقت نہ ملے گا بلکہ سور پھکنے کے دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا مِن فَوَاقَف یعنی مسلسل لمبی چیخ وَقَالُوا رَبَّنَا اَجْلَّنَا كِتَّنَا قَبْلَ یومِ الحساب کتنا یعنی عذاب یا نامہ اعمال یعنی ہماری نامہ اعمال کے مطابق ہمارے حصے میں اچھی یا بری جو بھی سزا ہے جو ہمیں حساب کے آنے سے پہلے بھی ہمیں دنیا میں دے دیں یہ وہ کوئی قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے بطول استزا کے طور پر کہا اسبرو اسبر علیہ ما یقولون وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَعُوتَ زَلْ زَلْ عَيْدِ اِنَّهُ اَوَّاب سبر کیجئے اسبر جو وہ کہتے ہیں وہ ذکر کیجئے ہمارے بندے تَعُوتَ الْعَسْلَام کا صحابی قوت ہے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اِنَّ سَخْخَنَ الْجِبَالَ مَأْهُ يُسَبِّحْنَ بِالْأَشِيِّ وَالْإِشْوَاقِ بے شک ہم نے مسخر کے پہاڑوں کو ساتھ اس کے وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کو وَتَّعِرَ مَحْشُورَ قُلُّ اللَّهُ قُلُّ اللَّهُ اَبْوَاب اَبْوَاب اور پرندوں کو کٹھے ہونے والے سب کے سب اس کے لئے رجوع کرنے والے تھے یعنی اتنی قوت و طاقت والے تھے کہ پہاڑ ان کے لئے مسخر تھے وہ پہاڑوں پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے تنہائی میں عبادت کرتے کہ آواز کی کونچ دور تک جاتی ایسا لگتا کہ ہر چیز ان کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ تھا وہ بہت بہادر قوت والے تھے اور جالوت کو ہی حلا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے جب دعوت علیہ السلام تسبیح میں مصروف ہوتے تو عورت پرندے بھی ان کی قرار سنن کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے وَشَدَدْنَ مُلْقَهُ وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَتَ وَفَصْلَ الْحِتَابُ اور مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنہ تو دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات وَشَدَدْنَ مُلْقَهُ سمراتے کے روحانی مادی اسواب کے ذریعے سے مضبوط کرنا اور پھر وَآتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ اور سمرات نبوت اور دین کی سمجھ بوجھ ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت وَفَصْلَ الْخِتَابُ وَقَمْ مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت غلط اور صحیح کے ترمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت وَحَلُ وَكَا آتَاكَ آئی تیرے پاس نبع الحسم خبر جگڑنے والوں کی اِذْ جَبْ تَسَوْوَرُ الْمِحْرَابُ جَبْ وہ دیوار پلانکر آئے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَا دَعْبُوتَ جَبْ وہ دَخَلُوا دَعْوَدُ الْحِسْلَامُ پر فَفَزِّئَا تو وہ گھبرا خسمان خسمان ہم دو جگڑنے والے ہیں بَغَوَا بَعَدُنَا عَلَا بَعَدُ زیادی کی ہم میں سے بازنے طرف باز کے فَحَكُم بَس فَسْلَہَ کیجئے بَيْنَا بِالْحَقِ ہمارے ترمیان حق کے ساتھ وَلَا تُشْتِدْ وَنَا زیادی کیجئے وَحَدِنَا اور ہماری رہنمائی کیجئے اِلَا سَوَا اس سے مُعَد سیدھے راستے کی طرف یعنی اِسْتَسَوْوَارُ الْمِحْرُحَ سِ مُرَادْ کَمْرَا جس میں سب سے الہیدہ ہوکے یکسوی کے ساتھ عبادت کرتے تھے دروازے پر پہلے داز ہوتے تاکہ کوئی اندر آکے ان کے عبادت میں مخل نہ ہوتا جگڑا کرنے والے پیچھے دیوار پھلان کر اندر آئے تھے یہ جگڑنے والے یا تو دو فرشتے تھے یا انسان اللہ جانتا ہے کہ وہ فرشتے تھے یا انسان تھے رننے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کی بجائے اکب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے اور دوسرے انہوں نے اتنا بڑا اقتعام کرتے ہوئے بہت شاہے وقت سے بھی کوئی خوف محسوس نہ کیا آنے والوں نے تسلیت ہے کہ کبرانی کی صورت نہیں ہمارے درمیان ایک جگڑا ہے پس آپ ہماری درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے انہازہ بشک یہ اخی میرا بھائی ہے یعنی یہ میرا دینی یا شریک کاروار یا دھوست ہے اور اس کے لئے نو دنبیا اور ننانو دنبیا ہے اور میرے لئے ایک دنبیا اور تو اس نے کہا کہ مجھے سومتے اس کو اور اس نے غلقہ پا لیا مجھ پر کلام میں اس نے کہا کہ ظلم کیا ہے تجھ پر بسوالی سوال مانگنے پر نہ آجاتی کا تیری دین میں تیری دنبی نے الانی آجی طرف اپنی دنبیوں کے وَإِنَّا كَسِيرًا مِّنَا الْخُلَةُ خُلَةُعَائِ اور بے شک بہت سے شرکت داروں میں سے لَا يَبَغِيِ الْبَطَتَ زیادی کرتے ہیں بَعَدُهُمُ ان میں سے بات الَعَبَعَدٍ الْبَحَدْ پر مگر وہ لوگ جو امال ہیں انہوں نے نیک عمل کی بہت تھوڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں دعوت اللہ علیہ السلام کو بے شک ازمائے ہیں ہم نے ان اس کو فَسْتَخْفَرَتْ وَسْتَ بَقْشِش مانگی اسے ربک اپنے رب سے وَخَرْ رُعَا اور وہ گر بڑے رُعَا کے ام وَعَنَاب رکوع کرتے ہوئے اور رجوع کر لیا آس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے یعنی میرا دینی بھائی ہے یہ میرا دوست یا کاروبار شریک ہے یہ کہ ایک دنبی بھی میری اس نے کیا کہا کہ یہ جو ایک دنبی میرے پاس موجود ہے وہ بھی اس کی دنبیوں میں شامل کرتے تاکہ میں ہی اس کا زامن و کفیل ہو جاؤں وَعَزَّنِ فِي الْخِطَاب یعنی یہ زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھ پر گلبہ پاتا ہے جس طرح یہ مال میں سب سے زیادہ ہے اسی طرح یہ زبان و گفتگو میں بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے یہ اپنی تیز تراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے اور انسانوں میں یہ کوہتا ہے یہ عام ہے کہ ایک شریک دوسرے شریک پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حق بھی ہڑپ کر جائے البتہ اسے خلاقی کوہتا ہے اسے اہل ایمان محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے ان کی دلوں میں اس کا خوف رکھا ہے اور ہم نے ساہلے کہ وہ پابند ہوتے ہیں اس لیے کسی پر زیادتی کرنا یا دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا ان کے مزاج میں شامل نہیں وہ تو دینے والے ہوتے ہیں اور لینے والے نہیں تاہم ایسے بلند کرتا ہے لوگ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں اس موقع مقدمے کا فیصہ کر کے ان کو سمجھ آگی کہ ہم نے ان کی ازمائش کی تھی ان کی اپنی ہی کتاہی تھی وہ سمجھ گیا اور اپنے رب سے مقشش مانگی اور فورانی استغفال کرنے لگے اور سشتے میں گیر پر رہی اور یہ دو فریق دو فریجتے تھے جو فرضی مقدمہ لے کر آئے تھے فغفرنا لہو ذالک وئنن لہو اندنال ذلفہ وحسن مآب اور بس بخش دیا ہم نے ان کے لئے اس بات کو اور بے شک ان کے لئے ہمارے ہاں البتہ تقرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے یعنی دعوت علیہ السلام کا یہ کام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معافرما دیا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی کوتاہی یہ ہوئی کہ مدعی کا بیان سن کر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور مدعی کی بات سننے کی ضرورتی محسوس نہ کی اس گلتی کے احساس ہوتے ہی وہ سمجھ کے کہ یہ اسمائش تھی جو اللہ کے طرف سے ان پر آئی تھی اور پھر وہ اپنے بار کا ہی اللہ ہی میں سجدے میں جھکے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اے دعوت علیہ السلام بے شک ہم نے پنایا ہے تجھ کو ایک خلیفہ زمین میں بس خیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور نہ تم پیبری کرو پھائشات نفس کی تو بھٹکا دے گا تجھ کو اللہ کے راستے سے بے شک وہ لوگ جو بھٹکے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے شدید عذاب وجہ اس کے جو وہ بھول کے ہیں حساب کے دین کو وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ اور نہیں پیدا کیا اور یہ گمان ہے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا آگ سے یعنی یہ سب ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے میری عبادت کرے جو ایسا کرے گا میں اسے بہترین جزا دوں گا اور جو میری عبادت اعتاصر کو تحی کرے گا اس کے لئے جہنم کا عذاب ہے اَمْنَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو ایمان جو لائے اور انہوں نے نیک عمل کی امان اس کی طرح جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں اَمْنَجْعَلُ اللَّذِقِينَ 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 یا ہم کر دیں گے متقین کو بدکاروں کی طرح یعنی اس کائنات کو بامقصد سمجھنے والے اور بے کاس سمجھنے والے اور اسی طرح نیک اور بد یقصہ ہو سکتے ہیں یہ ایک جیسے انجام کو کیا پہن سکتے ہیں یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ایک کتاب ہے نازل کی ہم نے اس کو آپ کی طرف اور بہت برکتوں والی ہے تاکہ غور و فکر کریں اب قرآن کی خوبی بتائی کی ہے مبارک یعنی یہ برکتوں والی کتاب ہے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے کہ اس آجات میں غور و فکر کریں اور اسے رسیحہ دازہ کریں اور اسی میں خیر ہے اور اسی میں فائدہ ہی فائدہ ہیں اہلِ عقل والی اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے نصیحت پکرتے ہیں آیاتی لیتزکار اولوالباب اس سے کی آیاتیں تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے وَوَحَبْنَ عَلِدَ عَبُودَ سُلیمَان اور اتاکہ ہم نے دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو نعمل عبد انہو عواب کتنا اچھا بندہ تھا وہ اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اور جب پیش کی اس پر شام کے وقت اسیل گھوڑے اندھا فَقَالَ اِنِّي أَحْبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ تو اس نے کہا بے شک میں میں نے ترجیح دی مالک محبت کو انذکری ربی اپنے رب کی ذکر سے حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ یہاں تک کہ سُرَجْ چُکْئے پردے میں صَوَفِنَاتُ الْجِيَاتِ یعنی تین فارم پر کھڑے رہنے والا گھوڑا جیاد تیز رفتار گھوڑا حضرت علیہ السلام نے بھی روز جہاد میں جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ اندہ اور اصیل تیزوں گھوڑے تھے وہ اللہ کے دین کے لیے ان گھوڑوں کو پسند کرتے تھے اور مال اس لیے پسند تھا کہ وہ اسے اللہ کے راہ میں خرج کرتے تھے رُدُوحَا عَلَيَّ پھیر لاؤں ان کو مجھ پر فَتَّفِقَ تو لگے مَسْخَمْ بِسْسُوْقِ ہاتھ پھیرنے پنٹلیوں پر وَالْعَنَاقِ اور گردنوں پر وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلِيمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدَ وَالْقَدْ فَتَّةَ ہم نے سلمان علیہ السلام کو اوڑال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم پھر اس نے رجوع کر لیا یہ بہت شاید کی اسمائش تھی کرسی پر ڈالا جسم کا کس کا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے یعنی اس کی تفسیر قرآن میں یا کسی حدیث میں نہیں ملتی لیکن بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعہ کو یہاں بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے نے کہا کہ میں آج رات تمام بیویوں سے ہم بسری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اس پر انشاءاللہ نے کہا اور اپنی تدبیر پر اعتماد کیا چنانچہ ایک بیوی کے سوا کوئی بیوی حاملہ نہ ہوئی اور جو پیدا ہوا وہ معذور تھا آن نبی پیسی صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر سلمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہوتے وہ بولا اے میرے پرورتکار بخشتے مجھ کو میرے لئے اور تاکہ مجھ کو ایسی باشات نہ حاصل ہو کسی کو میرے بات بے شک تو بخشنے والا ہے تو مسخر کیا ہم نے اس کے لئے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے اور جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے یعنی ہم نے حضرت سلمان اسلام کی دعا کو قبول کیا اور اسے باشاہت اتا کی جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا گیا ہے جبکہ دوسرے مقابات پر ہوا تیز و تند و تیز کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پر داشی قوت کے لحاظ سے تند ہے لیکن حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا گیا تھا اور کچھ دوسرے جگڑے ویڈیو میں یہ ہماری بخشش تھی بس احسان کر یا روک لے بغیر حساب کے یعنی جنات میں سے جو سرکش اور کافر ہوتے انہیں بیڑیوں میں جگڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے سرطابی نہ کر سکیں اور یعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہ سے نواز دی ہے اب انسانوں میں سے جسے تو چاہے دے اور جسے تو چاہے نہ دے تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب خاص ہے اور بہترین ٹھکار ہے اور ذکر کیجئے ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کا جب انہوں نے پکار اپنے رب کو بے شک مجھے چھوا ہے مجھ کے شیطان ساتھ تکلیف کے اور عذاب کے یعنی حضی عیوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں اعمال مال اور اہل کی تواہی اور بیماری کی ذریعے سے انہیں ان کی ازمائش کی گئی جس میں وہ کئی انسان مقتلا رہے حتی کہ ایک بیوی ان کے ساتھ رہے گی جو صبح شام ان کی خدمت کیا کرتی تھی ممکن ہے کہ شیطان کی وصوے سے یا کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہو جس پر یہ ازمائش آئی ہو یہ بطور عدب کے خیر کو اللہ کی طرف منصوب اور شر کو شیطان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور قد بیر جلی کا مارو اپنا پاؤں حاضر یہ مقتصا لمبارد و شرب یہ نہانے کا پانی ہے اور یہ اور پینے کا ہے یعنی اللہ تعالی نے حضر یوب الاسلام کی دعا کو قبول فرمائے ان سے کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس کے پینے اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئی اور ادا کیا ہم نے اس کے گھر والوں کے لئے ان کی مثال ان کے ساتھ بطور رحمت ہماری طرف سے و ذکرال اولی الالباب اور ایک رسیحت ہے اقل والوں کے لئے یعنی ان کے اس ازمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے بطور رحمت حضر ایوب الاسلام کو دوبارہ مال اور اولاد سے نواز دیا یعنی اب مشکل حالات میں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے اور لے لو اپنے ہاتھ کی ساتھ تینکوں کا چھوٹا سا مٹھا پھر مارو ساتھ اس کے اور نہ اپنی قسم توڑو اور بے شک ہم نے پایا ہے ہم نے اس کو سابر نعمال عبد اور کتنا اچھا بندہ تھا وہ بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا اور نگاہ والا ہوتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ تعالی کا خاص انام اور احسان ہوا یا یہ لوگ وہ پر احسان کرنے والے تھے اور بے شک اور بے شک ہم نے خالص کر لیا تھا ہم نے ان کو خالص کرنا یاد کا اصلی گھر اور بے شک وہ ہمارے نسلی کا بتا چونے ہوں میں سے تھے اور نیک لوگوں میں سے تھے یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام والیساء اور ظلم ظلم کفل اور یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے اور یہ ایک ذکر تھا سب متقین لوگوں کے لئے ایک اچھا ٹھیکانہ ہے یعنی یہ اعلیٰ درجہ والے لوگ ہیں جو بھی ان کے راستے میں چلے گا ان کا اجر اچھا ہی ہوگا اور دنیا میں انہوں نصیحت کے لئے اپنے دل اور نکاح کے دروازے جو کے کھولے رکھے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے تکیہ لکھائے ہوئے ہوں گے اس میں طلب کریں گے وہ اس میں پھل اور بہت سے مشروب اور ان کے پاس ہوں گی نگاہ چکھانے والی ہم ہزا ما تو عدون لیوم الحساب یہ ہے وہ جس کا تم عدد کیے جاتے ہو حساب کے دن اور بے شک یہ البتہ ہمارا رزق نہیں ہے اس کے لئے ختم ہونا یعنی یہ نعمتیں جو دی جا رہی ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی غیر فانی ہے اور یہ عزت اور اکرام بھی دائمی ہے یعنی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا حاضر یعنی یہ تو اور بات ہے اور بے شک سرکش لوگوں کے لئے بہتہ بورا ٹھکانہ ہے یعنی اہل خیر کے بعد اب اہل شر کا انجام بیان کیا جا رہا ہے یعنی جنہوں نے اللہ کے کام سے سرکشی کی اور رسولوں کی تقذیب کی ان کے لئے بہتی بورا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم مداخل ہوں گے اس میں اور بہتی پورا ٹھکانہ ہے بس ضرور وہ چکھیں گے اس کو جو کھلتا ہوا پانی اور پی پہ اور کچھ دوسرہ میں شکل ہی ازواج اسی شکل کے اور قسم کے سزائیں ہوں گے ان کے لئے حاضر فوج مکتحم اکم لا مرحب بہم انہم سال نار یہ ایک لشکر ہے داخل ہونے والے ہیں تمہارے ساتھ نہیں ہے کوئی مرحب ان کے لئے بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں قولو وہ کہیں گے بل انتم بلکہ تم لا مرحب بکم نہیں نہ ہو خوش آمدی تمہارے کے لئے انتم قدم تمو قدم تمو لنا تم ہی نے پیش کیا ہے اس پورا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم والے اپنی لیڈر اپنی پیروکانوں کو جہنم میں داخل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تم نے کفر و دلالت کے راستے کو ہمارے سامنے مزیین کر کے پیش کیا تھے یوں تو گوئے عذاب جہنم کے پیش کار تم ہی ہو قولو ربنا وہ کہیں کہ ہمارے رب جس نے آگ پیچ ہمارے لئے یہ بس زیادہ دے اس کو عذاب دکنا آگ میں یعنی جہنیوں نے ہمیں جنہوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور ہمیں حق سے ہٹایا یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بھلا کر ہمارے لئے یہ عذاب آگے بھیچا ہے انہیں دھوگنا عذاب دے وہ کہیں کہ ہمارے لئے نہیں ہم دیکھتے لوگوں کو تھے ہم ہم شمار کرتے ان کو برے لوگوں میں کیا منائے ہم نے اس کا مزاق یا کنج ہوگی ان سے نگاہ ہے بیشک یہ البتہ حق ہے جگرنا آگ والوں کو قل انما انا منظر وما من الہ اللہ الواحد القحار کہ دیجئے بشک میں خبردار کرنے والا ہوں نہیں ہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے جو ایک ہے اور زبردست ہے یعنی اہل جہنم کا بہمی جگروں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی آپس میں ان کا تقرار تقرار اور جگرہ یہی ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں گے ان کا آپس میں جگر حقیقت ہے یعنی سچی بات ہے اور تم جو کمان کرتے ہو کہ میں نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کے حساب سے خبردار کرنے والا ہوں اور رب جو اسمان و زمین کا ہے جو زبردست اور بخشنے والا ہے کل ہوا نبع عظیم ایک خبر ہے بڑی ان تم ان ہم مؤرد او تم اس اراز بڑی تنے والے ہو یعنی قیامت کے آنے کی خبر جس کو سن کا تم مو پھیر لیتے ہو اور نہیں ہے میرے لئے کوئی علم مل آلہ کے بارے میں جب وہ جگرتے ہیں یعنی بال مل آلہ سے مراد فرشتے یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں اس اخت تاسی مون سے مراد وہ گفت کو ہے جو تقلی کے آدم کے وقت ہوئی نہیں وہی کی جاتی میری طرف سوائے اس کے بے شک کہ میں بھرانے والا ہوں کھل ام کھلا اس قول رب قل الملائکت ان خال باش رم تین اور جب کہا تیرے اپنے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے اور جب میں درست کر لوں اور بنا دوں اس کو اور میں پھنوں تو اس میں اپنی روح میں سے سجدہ کرتے ہوئے یہ قصہ اس سے پہلے بھی سورة البکرہ سورة حساب سورة حجر اور سورة قحف میں بیان ہو چکا ہے یعنی بشر انسان بنانے والا ہوں اور یعنی اسے انسانی پیکر میں ڈھالوں گا اور تمام اجزاء درست اور پرابر کر لوں پھر اس میں اپنی روح میں سے پھون دو جسے یہ پیکر خا کی زندگی و حرکت و توانائی سے بہرہ ور ہو جائے گا سجدہ تعظیم یہ سجدہ عبادت نہیں اب اسلام میں تعظیم سجدہ بھی جائز نہیں ہے حدیث شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے قام کو سجدہ کریں فسجدہ الملائکہ تو سجدہ کی افریشتوں نے ان سب کے سب نے اکٹھ اللہ عبلیس سوائے عبلیس کے استقبر تو اس نے تکبر کیا و قانا من الكافرین ہو کیا کافر میں سے فرمایا اے عبلیس کس چیز نے روکا ہے تجھ کو آنت جدہ کہ سجدہ نہ کریں م خلق تو بیادی یا کہ اس کے جو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے استقبر کیا تکبر کیا خم یا خون تا تو ہو گیا ہے من العال لین بلند مرت والوں میں سے قول انا خیر من ہو اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے یعنی شیطان نے یہ سمجھا کہ آگ کا انصر مٹی کے انصر سے زیادہ بہتر ہے اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا پھر اس میں روح بھونگ تی اس لحاظ سے مٹی ہی آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہوئے اس کو اللہ نے فرمایا نکل جائے میں یہاں سے فان نکر رجیم بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لانت جزا اور سزا کے دن تک قول ابلیس نے کہا ربی ہے میرے رب فان ذر نی پھر مولت مجھ کو یوم یب اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے فرمایا اللہ نے بے شک مولت دیا جانے والوں میں سے ہے مولت معلوم معلوم دن کے وقت تک بولا بس قسم تیری عزت کی البتہ میں ضرور گھمراہ کر دوں گا ان سب کی سب کو تیرے ان بندوں میں سے جو مخلص ہوں چونکہ مخلص لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا فرمایا بس حق ہوگی اور حق کو ہی میں کہتا ہوں لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مَنْكُوَ وَمِمَّ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کا تجھ سے اور ان سے جو تیری بیوری کریں گے ان سب کے سب سے یعنی اس دہوت تبلیغ کا مقدمہ اللہ کا حکم مجالانہ دنیا کمانا نہیں متقلف سمرات نبی کی صفحات سچی آپ کے پاس جو کلام وہ بھی سچا ہے تکلف یعنی دین کی طرف بلانے والا اپنے پاس باتیں نہیں کرتا من باتیں نہیں بناتا اسلام نے ہمیں سادقی اور بے تکلف اختیار کرنے کی تلقین کی ہے انہو اللہ ذکر للعالمین انہی ہے یہ مقر ایک نصیحت جہان والوں کے لئے یعنی یہ قرآن یہ وحی اور جو تحید کی دعوت میں پیش کر رہوں یہ دنیا بھر کے انسانوں کے لئے نصیحت ہے البتہ تم ضرور جان لوگے خبر اس کی ایک وقت کے بات یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے اور جو باتیں کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی اور ایک وقت آئے گا جب تم اس کا انجام اپنے آپوں سے دیکھ لوگے اور تمہارے سامنے تمہارے بہترین کام کا بہترین انجام آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شمال کرے آمین سبحانک اللہم وفی حمد اشہد اللہ الہ الہ انت استغفر و اتوب الیک